اسلام علیکم جی ہمارے دوست ساکب دوست تو نہیں ہیں ہم ان کے فین ہیں ساکب بشیر صاحب بہت بڑے جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ایک ایمبولنس کے اندر لیٹے ہوئے ہیں جناب جٹہ نا منڈا شباز گل جس کی دادی پالک گوشت پگاتے میں چھوڑا ہی تھی تو جٹہ نا منڈاڑا نا اندر جو بیڈ ہوتا ہے وہ بستر ساجہ ہوتا ہے جس کے اوپر مریض کو لٹایا جاتا ہے ایمبولنس کے اندر اس ایمبولنس کے اوپر پڑا ہوا تڑف تڑف کے پڑا تڑف تڑف کے پڑا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تڑفنا جو ہے اگر اتنا تڑفنا جو ہوتا ہے نا وہ مرنے والے کی آخری تڑف ہوتی اگر اس کا سانس رکا ہو تو لیکن وہ ہر دو چار سیکنڈ کے وقفے کے بعد تڑف کے پڑا تڑف کے پڑا کیونکہ ان کو سانس کا مسئلہ ہے اوپا ہے نا سانس جن کا رکا ہوتا ہے نا میری اپنی ہمشیرہ جو ہے نا ان کو سانس کا مسئلہ ہے مجھے پتا ہے کہ جب تو سانس کی وہ ان کو الرجی کرتی ہے پرابلم کرتی ہے تو وہ ان کا باڈی ریاکشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل دو نمبری ٹوٹل ڈراما کیونکہ ڈراما باز کے ڈراما کینگ کے ماننے والے ہیں تو ڈراما ہی کریں گے نا یار تو وہ میں اس کے طرف طرف کے طرف طرف کے پڑھنے کو دیکھ کے بیٹھا ہوں یار مجھے بڑا ترس آ رہا ہے اس کے اوپر اور وہ بچارے کو اتنی خوفناک ایکٹنگ کرنی پڑ رہی ہے ساکر بشیر تو جنگا نہیں کیتا لیکن جب وہ ساکر بشیر کے علاوہ بھی دو تین ویڈیوز آ گئی تو پتا چلا کہ نیو پی ٹی آئی نے پورے احتمام کے ساتھ یہ ویڈیوز بنائی یا بنوائی اور تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ جاری ہو اور پتا چلے کہ کتنی نازک حالت میں ہے ابھی جٹہ نے مڈے نوکو بیل ہو گئی ہے شیو شیوکار کے تازہ پہنچ جائے گا ہاں جی میری بیل ہو گئی ہے انہ نے کہا نہیں ماما انہ نے تنے توکینل بلا لی ابھی کہا دے سرفسیس آسپیٹل کے اندر داخل ہونا ہے دیکھنا کنڈا فرش یا جٹہ نہ مونڈا ہے تکر دے لوگ ملے نے اسٹابلشمنٹ کی تکر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے آہو ویسے یار بڑے ڈرامے باز نے ایک اور ڈراما آپ کی خدمت میں پیش کروں اپنے میڈیا سے مل کے نا تو ڈراما یہ رچایا کہ یہ جو مراد صحیح ہے نا اس سے عمران خانے موڑ لے ہیں گانا پنجابی چھے نور جانا تھا لیکن آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ ٹی وی چینل نے نیا نیا ٹی وی چینل ہے اس نے بتایا کہ جناب آج کل مراد صحیح ٹھیک ہے وہ کی پی کی پہاڑیوں کے اندر درختوں کو ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں درختوں کے ساتھ لگ لگ کے نور جانگا ایک گھنہ جاتے پھر رہے ہیں کہ ساتھو کانو پھیریاں نہیں اکھیاں میں بابوا اللہ گرے دونیا ترکیاں ترکیاں میں بابوا لوکان دے سکھایاں ملا موڑ لیا ہی مکھوے سانوی تے پوچھ سانو کی نہ ہویا دکھوے آئے 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 عمران خان صاحب نے موڑ لیا ہے اور وہ اس کو لفٹ نہیں کروا رہے اور جس کی بنیاد کے اوپر بہت ڈپریس ہیں مراد سعید صاحب اور مراد سعید صاحب کسی کو ملنے نہیں جا رہے اچھا اب یہ کیوں ہے یہ ڈراما انہوں نے رچایا اور پھر اس کے بعد ایک جالی قسم کا نا ڈینائل بھی پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے جاری کیا کہ دیکھ یہ ضرور نہیں ہے کہ اس پہ تفسر کیا جائے وہ پوری آپ پڑھ لیں ان کی انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا سکوپ مارا اور اس کے اوپر پھر جہلا پٹواریوں کے اندر تو زیادہ اکثریت میں پائے جاتے ہیں جو میڈیا کے گیمک کوئی نہیں سمجھ جاتے ہیں وہ کہاں دیکھے آجے ہون پھر مراد سعید بھی ساتھ چھٹ گیا ہاں 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 مراد سعید بھی ساتھ چھٹ گیا عمران خانہ ہاں 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 وہ کہاں دیکھے تو اسی پائن کھاؤ وہ کی کہاں دیکھاں دیکھاں کھاؤ پاویں کھاؤ تو آڈاگی کھاؤں میڈیا دی ڈیلی کے شید دینا وہ پائن سوا ساتھ نہیں چھٹ گیا اور ڈراما کا رنڈین ہے جس طرح تھا شباز گل نہیں ڈراما کرتا کہ جیسے ہی عدالت کی پیشی آ جائے تو وہ جناب پائن اوے خوئے 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 اچھل اچھل کے اچھل اچھل کے واجدے نے بیٹھ دے نال اور جیسے ہی پتا چالی جائے کہ زمان تو گئی ہے تشباز گل صاحب کا سارا سانس بہال ہو جاتا ہے وہ بغیر ماسک کے سروسز ہاسپیٹل کے اندر واگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ویڈیو دونوں کی موجود ہے پتا چلتا ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی ہے تو وہ غیب ہو جاتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے کہ نہیں 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 وہ بہال کر دی ہے عدلیہ نے لہور ہائی کورٹ نے بہال کر دی ہے تو وہ جناب واپس آ جاتے ہیں تو وہ جب ڈاکٹر لکھتا ہے غیر عدلی کی رپورٹ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ ہم ایک دوسرے ڈاکٹر کو دکھان گئے تھے حالانکہ جاہل ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر تو جہالت جو ہے وہ کوہ مالیہ سے بھی اوپر چڑھ کے ناچتی ہے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا ہو تو جو ڈیوٹی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بقاعدہ ریفرل لکھتا ہے کہ یہ جناب فلانے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جائے ایڈمیٹڈ پیشنٹ کو نائنٹین نائن پرسنٹیں بگان ہے کہ وہ ڈاکٹر وزٹ کرے گا بھلے وہ کسی دوسرے حضبتال کا ہی کیوں نہ ہو اور جب ریفرل پر بھیجا جاتا ہے تو ڈاکٹر اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے جو ریفر کرتا ہے وہ کہتا ہے جی لو میرا ذمہ اوش پوشتے ہونے ہیں وہ سے کچھ ہو گیا تھے میری ذمہ داری کوئی نہیں اور وہ سارا اٹھو اٹھ نہیں چوٹو چوٹ چتا لیا ہے ویسے اٹھو اٹھو اٹھ چتا لیا ہندہ ہے اٹھو اٹھ ماری جا رہے نے چوٹو چوٹ چتا لیا کہ جناب اے جڑا جناب اللہ پلک کرے تو وہ وہ یہ ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے بائین ہی ویسا فراڈ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مراد سعید صاحب جنہوں نے کہ کمیونکیشن کی وزارت کے اندر لمبی دیاری لگائی ہے ابھی بینک کے ساتھ مل کے ایک سو اٹھ ارب روپیہ ایدر ادھر ہو گیا لب بڑ نہیں دیا ٹھیک ہے ایک سو اٹھ وہ یارو پہلے ہی مری مکی ساڑی پاکستان پوسٹل سروس ہے یا کدھر گئے ہیں ٹھیک ہے وہ والی دیاری لگا کے عمران کان دوبارہ آئے گی علب اٹھائے گی دو سو ارب ڈالر بار سے لائے گی سو ارب ڈالر آپ کے مو پہ نہیں سو ارب ڈالر آئی ایم اپ کے مو پہ مارے گی اور سو ارب ڈالر آپ پہ لٹھائے گی عوام جیڑے نینا وہ مجرہ کرنے دینے کہ عمران خانے پکے آنے دالر آنے دھدیاں مارنے دینے آہو اب عمران سعید میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے جناب لوگ کانو پکا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں عمران خان سے دور ہوں میرا خیال ہے یہ مراد سعید کی سٹوری نہیں ہے مراد سعید کی تو ابھی میں نے پانچ منٹ پہلے ایک بھاری بھرکم قسم کی ٹھوکویں قسم کی پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹ دیکھی ہے یہ جو پلان ہے یہ عمران احمد خان نیازی کا پلان ہے ٹھیک ہے عمران احمد خان نیازی نے مراد سعید کو پرہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ مراد سعید وہ آخری بندہ ہے جس نے ارشد شریف کو رخصت کیا تھا اور ارشد شریف جاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر گیا ہوا ہے وہ لیپ ٹاپ اس کے قبضے میں ہیں دو چھو اڈب ڈالل لائگی کے قبضے میں ہیں لیپ ٹاپ یہ آپ جتنا مرضی اس کے اندر سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں لیکن اس کے جو کلاوڈز ہیں اور جو اس کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے تو اس کمپیوٹر کا ڈیٹا ریکاوریبل رہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کمپیوٹر صاف کر دیں لیکن اگر آپ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کرتے رہیں انٹرنیٹ کا کنیکشن آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو لگایا ہے بس پھر سمجھو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر محفوظ ہو گیا ہے تو وہ والی ریکاوری ڈالی جا سکتی ہے اس لیپ ٹاپ میں سے اس لیپ ٹاپ کو چھپائے چھپائے پھر رہا ہے یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہے اب جی آئی ٹی جو ہے اس کو عدالت گھومانے پھرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کینیا چلے جائیں آپ دبائی چلے جائیں آپ فلانی جگہ پہ کیوں نہیں گئے آپ دمکانے کے اوپ مہمہ کار بیٹھا ہوا ہے مجرم مطلب کو اکیوزٹ گھر میں بیٹھا ہوا ہے مراد سعید کے پاس لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ لے سارے لوگوں سے کنیکٹیوٹی پتا چل جائے گی کس نے جالی تھرٹ الرٹ جنریٹ کروایا کے پی حکومت کی سی ٹی ڈی ڈی پارٹمنٹ سے جو سی ٹی ڈی نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے وہاں سے جالی تھرٹ الرٹ جنریٹ کروا کے چھوڑنے گیا وہ پنڈی سے بھاگ کے اسلام آباد سے بھاگ کے پشاور میں کس کا مہمان رہا یہ ساری چیزیں تو مراد سعید کو بتانا پڑیں گی نا یار ٹھیک ہے نا کون اس کی اسکارٹ کر رہا تھا کون اس کو چھوڑنے گیا وہاں تک یہ ساری باتیں تو ابھی انویسٹیگیٹ ہونی ہیں تو ظاہر ہے جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کو اس قتل کے الزام سے بتانا ہے وہ اس کو جی آئی ٹی کی نگرانی پہ بیٹھ گئے نا مہینے دی فیر اڈجرنمنٹ جی آئی ٹی کی نگرانی پہ بیٹھ گئے اس کو گھمائی جا رہے ہیں ایک دائرے کے اندر بھائی اس کو ادھر بھی آنے دو نا وہ تحقیقات کرے عمران خان سے پوچھے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے اس طرف نہیں آنے دیری عزمہ جو ہے بھار آج جی مراد سعید کے اوپر ڈرامہ رچایا گیا کہ مراد سعید سے آنکھیں موڑ لی ہیں خان نے اور مراد سعید کو پرہ کر دیا گیا ہے میرا تجزیہ یہ ہے ایز ای ویڈیا انیلسٹ اور کانٹینٹ انیلسٹ کہ یہ خبر جو ہے یہ بقاعدہ عمران احمد خان نیازی نے چلوائی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جلد یا بدیر قانون کا آہنی پنجا مراد سعید تک پہنچنے لگا ہے تو مراد سعید تک پہنچے گا تو جس طرح جتنی بھی ویڈیوز جو ہیں آڈیوز جو ہیں پنکی پیرنی اور مراد اپنا زلفی بخاری والی خاص طور پر کہا یہی جا رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے میڈیا سیل نے جاری کی ہیں کیونکہ ان سے جان چھڑانا مقصود ہے مہاتمہ جو ہے وہ بے گناہ ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ تو مسؤومن الخطا ہے یہ جو اس کے ارد کے ارد سے جڑے ہوئے لوگ تھے یہ سارے تھے آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ فوضیہ قصوری جو ہوتی ہیں وہ پی ٹی آئی کی والدہ ہوتی ہیں اور پھر وہ پی ٹی آئی کی میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا گاف سرشین اور تے اور یہ وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہیں وہ ارحام خان صاحبہ جو ہیں وہ ایک وقت میں مادرے پی ٹی آئی ہوتی ہیں پھر دوسرے وقت میں جو اس کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ دہرائے نہیں جا سکتے اخلاق باختہ جو الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اسی مقام کے اوپر ابھی بشرا بی بی المعروف پر ان کی پیڑنی کو متعین کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نا اور اس لیے مراد سعید صاحب بھی اسی رستے پر چل رہے ہیں یوز کر لیا اب ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے تو پہلے ہی کیا جائے کہ میرا ہو امران خان تو انہوں موئی نہیں لاندہ سی اہو انہوں نے تو انہوں ویسی ڈمپ کار دیتا ہوئی سی امران خان تو انہوں موئی نہیں لاندہ سی ٹھیک ہے نا وہ تو اس نے اتنے اتنے کرپشنیں کی تھی تو اس کے بعد امران خان نے اس کو ڈمپ کار دیا تھا یہ ہے ٹوٹل بیسیکلی جو ساری داستان جو کہ گھڑی گئی ہے اس میڈیا منوورنگ کے ذریعے آپ نے سمجھنا بھی ہے اور انجوائی بھی کرنا ہے اور اگر سمجھنا ہی ہوئی تو تھلے آگے پوچھ بھی لینا ہے اپنا فیڈ بیک تبیج اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے